بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ایوری ون اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی میں ہوں جی شازیہ ناز کچن ویت شازیہ میرے چینل پر آنے والے تمام پرانے اور نئے ویورز کو خوش آمدید اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ لوگوں کو مل سکے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور مزیدار سی سادہ طریقے سے بنی ہوئی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو آج ہی ہم لوگ بنائیں گے بیف کے پائے تو آئین جی آج کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جی ہم لوگوں نے ڈیڑھ کلو بیف کے پائے لیے ہیں انہیں میں نے دھو کے اچھے طریقے سے صاف کر لیا ہے اور پہلے ہم لوگ اپنی اس ریسپی کو ککر میں بنائیں گے آئین جی فلیم کو اون کرتے ہیں اب ہم اپنے پائے جو ہم لوگوں نے دھوئے ہیں اس کو ہم ککر میں ڈال دیں گے اس میں ہم لوگوں نے ڈبل کونٹیٹی میں پانی ڈالنا ہے یعنی اگر ڈیڑھ کلو پائے ہیں تو اس میں تین کلو پانی جائے گا اگر ہم لوگ اس کو نارمل کپ سے میر کر کے ڈالیں تو یہ جی آٹھ کپ کے قریب پانی اس میں جائے گا اور اب ہم اس میں باقی مسائلے ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے ہم اس میں دو درمینے سائز کے پیاز لیسن، ادرک، سبز میرچ اور ٹیماتر کو پیس بنا کر ڈالیں گے اس کے بعد باقی مسائلے وہ میں ابھی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں ون ٹی سپون ہم اس میں لال میرچ پاودر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کالی میرچ کا پاودر ون ٹی سپون ہی نمک اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون ہلدی جائے گی دو ٹی سپون اس میں زیرے کا اور دھنیا کا پاودر جو نارمل ایک مسائلہ میں نے بنا کے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تو جی اب ہم اپنے ککر کو اچھا طریقے سے بند کر دیں گے اس کی سیٹی لگا دیں گے اور ہم اس کو فورٹی فائف ٹو ففٹی منٹ تک پکائیں گے پینتالیس سے پچاس منٹ تک اس کو پکانے کے بعد ہم لوگ اس کو کڑھائی میں نے رکھی ہوئی ہے ساف کر کے دھو کے اور ساتھی دھنیا کٹ کر کے رکھا ہوا ہے جیسے ہی ہم اس کو ککر سے نکالیں گے تو ہم اپنی اس پیاری سی کڑھائی میں ڈال دیں گے آج کی اس ریسیپی کو میں نے اپنے تمام بیورز کے لیے بہت سادہ اور آسان طریقے سے بنایا ہے اور مسائلوں کا استعمال بھی بہت کم کیا ہے اتنے سمپل مسائلے یوز کیے ہیں جو ہر وقت ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو جی اب ہم لوگ ککر سے اپنے پائے کو نکالیں گے سائز کا ایک کپ ہے جو میں نے میئرمنٹ کے لیے رکھا ہے اکثر میں اپنی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو جی ہاف کپ ہم اس میں آئر ڈالیں گے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم حسب زائقہ اس میں آئر ڈالیں گے اور باقی تمام مسائلوں کو بھی ہم لوگ چیک کریں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اسے جو کونٹیٹی میں نے آپ کو بتائی ہے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اسے میڈیم فلیم پر بھونیں گے آٹھ سے دس منٹ تک اس کو ہم لوگ میڈیم فلیم پر بھونیں گے یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کروں کہ جی آپ میرے اس طریقے سے جب اس ریسپی کو بنائیں گے تو باہر سے آپ کتنی بھی اچھی جگہ سے اگر پائے کھاتے ہیں تو آپ یقیناً اس کو بھول جائیں گے میں تو جی اپنی فیملی کو ہر طرح کی ریسپی گھر میں بنا کے دینے کی کوشش کرتی ہوں گھر میں تیار ہونے والے کھانے کی یہ خاص بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس کو بہت صفائی سے ہائیجین طریقے سے تیار کرتے ہیں باہر ہم کتنی بھی اچھی جگہ سے کھانا کھائیں اس میں شاید صفائی کا اس طریقے سے خیال نہیں رکھا جا سکتا جس طریقے سے ہم گھر میں رکھ سکتے ہیں آج کی اس ریسپی کو اپنے تمام فیورز کے لیے انتہائی سادہ اور اسان طریقے سے میں نے اس لیے تیار کیا ہے کہ تمام لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں آپ لوگوں نے میرے طریقے سے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سکپ بلکل بھی مت کیجئے گا تاکہ آپ اس ریسپی کی بتائی گئے میری تمام باتوں کو سمجھ سکیں اور اس طریقے سے جس وقت آپ ریسپی بنائیں گے تو یقیناً آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گی آٹھ سے دس منٹ تک ہم اپنے اس پائی کی ریسپی کو میڈیم فلیم پر بھونیں گے اس کے بعد اس میں پانی ڈال دیں گے تو ہم نے اس میں چھ گلاس میڈیم سائز کا جو گلاس ہے وہ پانی ڈال دیا ہے یہاں پر میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ بلکل سیم طریقے کو فالو کر کے آپ لوگ متن کے پائی اسی طریقے سے فالو کر کے بنا سکتے ہیں وہ بھی اتنے ہی مسالوں کے ساتھ بہت مزیدار تیار ہوں گے تو اب ہم لوگ اپنے فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر دیں گے اور اپنی اس کڑھائی کو اوپر سے ڈھک دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے مزید ہمارے یہ پائی جو ہے نا گل جائیں تو یہ جی کیونکہ بیف کے پائی ہیں یہ جتنے زیادہ اچھے طریقے سے گلے ہوئے ہوں گے اتنا ہی اس کا ٹیسٹ مزے کا ہوگا یہاں پر اس کو کور کیے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے تھے میں نے کور اٹھا کے اس کو ہلا دیا ہے اب جی ہم لوگ اس کو دوبارہ سے کور کر دیں گے اور مزید ہم لوگ دس منٹ تک پکائیں گے یعنی ککر سے نکالنے کے بعد جب ہم لوگوں نے اپنے پائی کو بھونا ہے تو آٹھ سے دس منٹ لگائے ہیں میڈیم فلم پر ہم نے اس کو بھونا ہے اور پانی ڈال کے ہم لوگوں نے اس کو پندرہ منٹ تک پکانا ہے تو اس کے بعد جس وقت یہ ہماری ریسیپی بن کے تیار ہوگی یقین کریں اس کی بوٹی اتنی زیادہ نرم ہوگی بلکل ملائی کی طرح سے اب ہم لوگ اگین اس کو ٹھک دیں گے اور دس منٹ تک ہم لوگ اس کو کور کر کے مزید پکائیں گے یہاں پر جی ہم لوگوں کو اپنی اس ریسیپی کو بنا دے ہوئے دس منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس کی شکل دیکھنے میں جتنی پیاری نظر آ رہی ہے کھانے میں اس کی بوٹی اتنی اچھی گلی ہے بلکل ملائی کی طرح سے یعنی موں میں گھل رہی تھی تو میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے باقی اس میں مسالے وغیرہ بھی آپ لوگ ٹیسٹ کر لیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق آپ اس کو مزید کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں چار سے پانچ درمیانے سائز کی سبز مرچیں ثابوت ڈال دی تھی اس سے اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ اتنا اچھا آتا ہے کہ کھانے والے آپ کے گھر کے تمام ممبرز آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے تو جی سبز مرچیں جس وقت ہمارا ٹائم پورا ہونے میں ابھی پانچ منٹ باقی ہوں تو اس وقت ڈال دیں اس کا پورا فلیور ہمارے اس ریسپی میں یعنی ہمارے سائلن میں ایڈ ہو جائے گا بہت مزے کا فلیور آئے گا یہاں پر جی میں اپنے چینل پر تمام آنے والے نئے ویورز کو خوش آمدید کہوں گی جنہوں نے ابھی ابھی میرے چینل کو ویو کیا ہے میری اصلاف ضائع کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے مزید اچھی اچھی ریسپیز لے کر آسکوں یہاں پر جی میں نے دھنیا کٹ کر کے رکھا ہوا ہے وہ ہم لوگ ایڈ کر دیں گے ماشاءاللہ جی الحمدللہ دیکھیں اللہ تعالی نے کس قدر خوبصورت نعمتیں بنائی ہیں ہمارے لیے جنہیں ہم اپنے ہاتھوں سے پکا کے اس میں مزید ذائقہ ڈالتے ہیں اور اپنی فیملی اور اپنے مہمانوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو جی الحمدللہ ہمیں اللہ تعالی کی ہر نعمت کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے بلکہ اگر ہم لوگ صبح سے شام تک بھی شکر ادا کریں تو جی بہت کم رہے گا یہ ہے جی آج کی ہماری ریسپی کی فائنل لک دیکھیں دیکھنے میں اس کی لک کتنی اچھی نظر آ رہی ہے کھانے میں تو اتنا مزیدار ہے کہ جب آپ لوگ بنائیں گے تو بار بار میری اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو اب ہم لوگ اپنی اس ریسپی کو سرونگ باول میں نکالتے ہیں ماشاءاللہ جی دیکھیں کس قدر دیکھنے میں میرے تو موں میں ابھی سے پانی آ رہا ہے میرے تو دل چاہ رہا ہے کہ میں ابھی سے اس کو کھانا شروع کر دوں تو اس کو آپ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ اپنے گھر والوں کو اپنے مہمانوں کو سرف کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کہ میری سمپل اور سادہ طریقے سے بنائے ہوئی یہ بیف کے پائے کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی میرے تمام بیورز کی رائے میرے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مجھے جی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اور مجھے سجیشنز بھی دیجئے گا آپ لوگوں کی رائے کی مدد سے میں اپنے کوکنگ چینل کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کروں گی اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ میں اسی طرح سے آپ لوگوں کے لئے مزید اچھی اچھی سادہ اور آسان ریسپیز لے کر آسکوں آج کی اس مزیدار سی ریسپی کے ساتھ مجھے شازیناز کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا آپ لوگوں کے لئے بہت سی دعائیں بہت سارا پیار مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعائیں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں جی نیکسٹ ولوگ میں ٹھیک کیا اللہ حافظ